اپنی اپنی نیکہ جادی قبولیت واسطے بلند تر سلوات سارے صاحبات جنہ سلوات نہیں پڑی اونا نال پہلی غلطیاں کرداؤں کائنات درود پاک واحد عبادت جس سے چلا شریک آپ شریک ہوں سلوات واجب نہیں او جب سمجھ کے بلند آواز نال پاک شبیر دی ذات سارے اللہم سلی اللہ مجلس ازادی مزید روحانیت و قبولیت واسطے بلند تر سلوات ترابت فرماؤں اللہم سلی اللہ محمد توائے ظہورِ خجتِ خدا عوض باللہ حمد شیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکنن ولی قل حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاضر سات وفی کلی سہا من ساتلیل ونہار ولی وحافظا وقائد المناسر ودلیل وعائینا حتا تُس کے نہو ارزقا تون وطمتیہو فی حات طویلا یارب محمد وعالی محمد واجل فرجا علی محمد رب السلی اللہ محمد وعالی محمد دعا ہے چودہ دخالی کو ملک اللہ تُسا تمام ممنین ممناتا اس پاک سفیضا بستو رایا اپنی بارگاچ قبول و منظور فرماؤں جیڑے بندے بڑی دل چامین آدھے ہونا میں سیدہاں پیو پتراندہ زواراں نہ ذاکری سنانا آیاں تے نہ منوانا آیاں تو اڑے نہ رل کے سائیاں دے درد تے کمی بن کے پنن آیاں جا جیڑی دعا میں منگل لگاں اس تو وڈی خان صاحب حسینیہ دی دعا نہیں بے دا میں نہیں پتا میرا مالک مرن تو پہلے ہر حلالی نو چودہ دے دردی زیارت نصیب فرماؤں ہر دور ہر زمانے دی ہر حسینی ہر ماتمی ہر ازادار دی ضرورت ہر مسلے دی دعا ہر ممبر دی دعا ہر بارگاچ ہر مسجد دی دعا میرا مالک کے نا مجلسان دے حقیقی بانی حقیقی واری سے ذکر حسین علیہ السلام حقیقی واری سے خون حسین علیہ السلام ساڑے بہر میں مولادا ظہور جلدہ جلد فرماؤں آل محمدی عزت و عظمت دواستہ خادمِ صفیعظا واجب الاحترام مہدی خان لنگا صاحب انہ دے بیٹے علی مہدی صاحب دیگر برادران جتنے بزرگوار جس رنگے جس ذکر چھپڑا نا لے سننا نا لے میرے تو کروڑا نیئر بن درجی اچھ پڑا نا لے مولادے مدہ خان جلے پیڑے پہلے پڑے جڑے بعد چھ پڑا نا لے مالک ہر کے سیدنو کری پاک بی بی اپنی بارگاچ کو بولو منظور فرما وے مینہ چیز دا جناب سیدہ دی بارگاچ نظران نے عقیدت پیش کی تا تو سمومنین دا اس گرمی دے باعث بے کہ خلوص نہ ذکر پاک سنیا ذکر دا وارس باہرمہ مولا ایک اکلمہ گزریا عبادت شمار فرماوے بیماری کربلا دی زد دا واسطہ پوری دنیا جتے کوئی مومن مومنہ بیمار ہے بالحصوص میری والدہ بیمارین مالک ذکر دا صدقہ شفائی کاملہ آجلاتا فرما تمام دعام دی مستجابی واسطے بلند تر سلوات نبی یا دے سلطان دی دا نیاز مولا ایک ایسی سلوات پڑو ایک لمحہ بھی زائیان نہ کنا تو میں نوکری باگ دا آغاز کرنا بلند آباز دا لہما صلی اللہ اجازت بھائیان بزرگان دوستان دی میں ڈیوٹی دا نوکری دا آغاز کرنا میری زندگی دی پہلی نوکری اس پاک ممبر دے وعدہ وفا ہو گیا جناب دے چہرے دی زیارت دا شرف حاصل ہو گیا امام حسین علیہ السلام تو اڈا قدم قدم چورایا اس پاک ذکرچ عبادت شمار فقط ممبر دے اتے کوئی پڑھا نہ لے کوئی سننا نہ لے مجلس سننا یا سنانا مقصد نہیں ہوں دا مقصد امام حسین علیہ السلام سمجھنا تے سمجھانا مقصد او کوئی روبائی دے رنگے سمجھاوے قصید دے رنگے سمجھاوے مسائب دے رنگے سمجھاوے مقصد ساڑا دو ماں والناندہ اتھے آکے اس دردہ کمی بن کے پننے اور میں اس باق بارگاہ دے بچ کھڑ کے بار میں دے حضور اپنا کشکول پیش کرنا توسی سننا نہ لگ کشکول پیش کرو تو اتھے لائیو دنیا دے سامنے نتارا ہوندہ ہے منو پڑھ کے کیسی خیرات مل دی تو انو سن کے کیسی مل دی رل کے چلیے جس بادشاہ دے حضور بسم اللہ حضور کو حیدری بسم اللہ قرآن پہلی ازادار تو لے کے آخری ازادار تھا اے پاک شبیر دے ماں تمی دی جتی دا نوکر بن کے گل کرنا لگا لائیو کیمریاں دے سامنے لل کر کے بغیر کسی دے ڈر خوک دے پوری دنیا جو ماں و پتر نہیں جمعیا جدے تو میں ڈردہ ہوں تے نام ہے جمن دینا جیڑے نہیں بولے تو آڈے نلگالے ڈردہ ہوئے جیڑا بے وارسہ ہوئے چلو آجائیں جیڑے نہیں بولے تو آڈے نلگال پہ کرنا جیڑا اس دور اچھ اک وارس ہوئے تے کانڈ تے تھبکی دے وینا اور ڈارنا میں تیرے نالا او نہیں ڈردہ تے جیڑے چودہ وارس ہوئے لہٰذا حسین دا حب دہا ڈردہ نہیں چیلے نلگال پہ کردہ دو میں بھائیں کھلوا کے نبیان چو کوئی ایسا نبی نہیں دوسری دفعہ اعلان پہ کردہ چیلے نل پہ آدھا نبیان چو کوئی ایسا نبی نہیں جڑا ساڑے پاک نبی حسنین شریفین بادشاہ دے پاک نانے تو زیادہ سونا ہوئے جدہ کیدہ میری سطر نال ٹچ کریں نیاز مولا جتے بیٹھے ہو اس کیمرے تو تسی چھپے ہوئے ہو ایک کیمرے دا فوکس ہے باہر میں مولا دا جڑا تو آڑے چہرے تے فوکس پیا کردہ فوکس اس کیمرے تے رکھنے ہے جو اوہ ویڈیو ساڑھی چنگی جاوے آگے پھر اعلان پہ کردہ نبیان چو کوئی ایسا نبی نہیں جڑا سرکار دو عالم اللہ دے سونے نبی حسنین شریفین بادشاہ دے پاک نانے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زیادہ سونہ ہوئے زیادہ حسین ہوئے ہاں دوسرے نبی ہیں چوئی کہ نبی سونے حضرت یوسف علیہ السلام لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دا بھی تقابل برابری مقابلہ پاک رسول دے حسن تے نہیں جے سمجھو تے پہلے جملے چا میں نوکر اپنی خیرات پن دا تو اسی سن کے پننو حضرت یوسف دے بھی حسن دا مقابلہ پاک رسول دے حسن نالنہی اس دی وجہ کیا ہے جدے تے زلیخہ عاشق ہوئے اسنو یوسف آدن جدے تے اللہ آپ عاشق ہوئے اسنو محمد مصطفیٰ آدن انشاءاللہ یہ حتم احتائی ناوے آخر تک زندہ باہ جی بسم اللہ بیڑا بستہ رہے دی بسم اللہ جمانی عمانی اے علماء دا درمیانہ مجلسان دی داد دی بلے بلے دی وڈیائی دی اکرتی لالچ نہیں غلط بیان نہیں کران علماء لے دا مجرم ہوکے مرا فقط نوکری 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 تے پھر نوکر کی تے نخرہ کی اس بولن دا پتہ قبر چلگ گئے دا دوسرا جملہ تے پھر حکم نے انہوں کافی سارے انہوں نے تعمیل شروع کر دا پہلی گل اعلان کر کے کی تی ہر حسین ہی دی آواز بان کے نبیان چو کوئی ایسا نبی نہیں جڑا ساڑے پاک نبی تو زیادہ سونا ہوئے ہاں دوسرے نبیان چو ایک نبی سونا ہے حضرت یوسف علیہ السلام لیکن حضرت یوسف دے بھی حسن دا مقابلہ تقابل پاک رسول دے حسن لال نہیں وجہ کیا ہے جدے تے زلیخہ عاشق ہوئے اسنو یوسف آدم تے جدے تے خالق آپ عاشق ہو جاوے بسم اللہ قرآن اس بادشاہ نو شریعتی محمد مصطفی آدم اے ماتمیان دے قدمات میرے ہتھنے آخری جملہ میرے عشق دا جی اے دے بات پھر حکمیں دیتا ہوں دونجی گالے بھی چیلنجل شہنشاہ عباس نقوی پہ آدھیں نبیاں چو کوئی ایسا نبی نہیں جڑا پاک رسول دے مقابلے تے ہوئے برابری تے ہوئے اگر اپنی امانت سمجھو تے تو وادے حوالے کر دیا ہاں دوسرے نبیاں چوئے کہ نبی افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بھی ملتان علیہ التقابل پاک رسول نال نہیں اس دی وجہ کیا ہے جیڑا اللہ دیاں قسمہ چاہے اسنو ابراہیم آدن جی دیاں اللہ آپ قسمہ چاہے اسنو محمد مصطفیٰ آدھیں زندہ باز زندہ باز جی ہاں چاہ کے گوائی دے علی بادشاہ دیزتی جی حیدری شاباش بیٹا تیرے ماں پہ انہوں تیریاں خوشیہ نصیب ہوں دوسرہ پہ پڑھ داں اے جڑیاں دو گلہ میں کیتی ہیں انہوں دوسرہ میں چک شائر نے لکھے جڑے عدب دے نال پیار کر دے اور دھرتی عدب نال پیار کرنے لی شائر نے کڈی نفیس گل لکھی یہ وعدہ ہے خدا بھی نہ بچ سکا خدا بھی نہ بچ سکا محبت کے تقاضوں سے جڑے بولے ہو تو اڑے بولن دا جر مالک تو انو اطاف فرمائے خدا بھی نہ بچ سکا محبت کے تقاضوں سے کیوں ایک اپنے محبوب کی خاطر کائنات بنا ڈالی ہن نعرہ سنا والی ہے نجف داتے میں نوکری دا مزید آغاز کریں عوض باللہ من الشیطان بسم اللہ رخمان رہی بسم اللہ عمد للہ رب العالمين میرا دل پہ کر دا ہے اے منو حکم نہیں ہویا اے دے بات جو پڑھا داو دا حکم میرا ذاتی دل لے آج تو انو ایک نات گفت کر کے جاؤں ملتان کی پورے پاکستان کی پوری دنیا میرا توسل علماء لے نال تو انو پتہ رٹے علی زاکری تے توسل علی زاکری زمین اسمام دا فرق ہونے رٹہ نا زندگی چپڑے آتے نامنو آمدہ جی تو آڑی امانت اتھو لینی ہے اتھے پہنچا دے ایک نات میں جناب نو سنان لگا بسم اللہ بابا بہت شکریہ عزت افزائی دا نمی نہیں تقریباً کم از کم کم از کم چالی پنجا سال پرانی نات جی میں میں اندر پہ سندہ پیاسا مزور گاں تو جو تقریباً 55 years old ہے مجلس پاکے جی پچونجا سال ہو گئے میری ہوش کی میرے آمند تصور تم ہی پہلے مجلس پاکے صفحے ازا جاری یہ قیامت نہیں جاری راست انجھے ذکر دی زینت تسی بنے راست تقریباً چالی پنجا سال پرانی نات اور ایک دفعہ نہیں لکھا واری توڑی سنی ہوئی اکثر تسی سن دیو نا اسی ذاکرین کی کرنیاں جیڑی نات زیادہ وائرل ہوئے نا اوہ اسے بہری چیسی کسیدہ پڑھنے اے علماء تھے منو نہیں پتا سائیاں کیمیں اتا کیتے جملے آج میں تو ان نات چالی پنجا سال پرانی نات سنان لگاں جیڑی تسی لکھا واری سنی ہوئی سوروی ہوئی سنان دا جس سوروی سنی جے ایک ایک لفظ بھی ان جے سنان دا جی میں تسی سنی ہوئی لیکن آج تو آڈی اس ملتان دی عظیم دھرتی تے فگرہ دی دھرتی تے آج او نات پہلی واری تو آنو ترجمہ نال سنان لگا جیڑے بزرگ چٹی داڑی آلے جیڑے جوان بیٹھے ہو جنہ انو اسکی علی دی جوان نہیں ہے تسی میرے واسطے اینجوی کر دے ہو دے مولا دی قسم گجرات تک میں کلومیٹر تے تو آڈے واسطے کروڑا دعا ما کر دا جنہ تجڑے جوان بھیراؤ تسی میرے تھوڑی جی حوصلہ حضائی کر دینا اگر گل پسند آوے بسم اللہ کرام یائے بسم اللہ کرام آؤ جی بسم اللہ واجب الاحترام برادر محترم سید جلی سیدر قازمی صاحب مولاد عظیم منہ آؤ سید یہ نات میں آپ کو اور ان مومنین کو گفٹ کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا نات دی صرف اتنی ڈیفینیشن سن لوتے پھر میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنا تے نات سناؤں حدیث رسول سکلین میں علم کا شہر ہوں علی اس کا زندہ بات ہے اے ہر شریف مومن نے ماں دی جھولی چھو حدیث پاک سنی میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے دروازہ دا اشارہ کئی دوروں دہی دے اے یا ان یا ان سارے بے گلے یا ان یا ان میں چھوٹا جا اشارہ دینے دروازہ دا اس اشارے وچ اپنا لطف تُساں کھوڑا ہے میرے کو ہن نعرہ سناؤں والی یہ نجف داتے میں علی مولا دے بھی مولا دی نات سناؤں والی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ یہ سرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی قدیرہ لے حد دا صدقہ جدہ حد بلندے شلہ محتاج نہ ہوئے تھوڑا جا ساتھ دے اگے اوہ گلہ نے جیڑیاں کتاباں تمہیں اتھے ٹر جاندے تھوڑا جا میرے نا تامن کرو نیازے مولا بسم اللہ صحیح اجے اوہ گلہ جیڑیاں بندے دی بسات توٹتے نہیں میری اوقات نہیں میری مجال توڑی امانت ہے توڑے حوالے کرن لگا شاہِ مدینہ یہ سرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ مسجد نبوی کائنات دی کلی رحمت تشریف فرمان چار یا پنس سال دا سن نواب کربلا دا میرے نال تھوڑا جا رل کے آمنا ہے جی تھوڑا جا رل کے آمنا ہے میرے نال مسکران دے ہوئے مسجد دا کھلو ان نانا جان میں حسین دا سلام جی میرا کریم بیٹا میں محمد دا سلام حسین میرے قریب آؤ نانے دے کولائن پتر نوزانو دے بچھا کے نو نواری نبیان دے سلطان کریم کربلا دا متھا چمیا بلا تشبیع اتھے صحابہ کرام دا مجمع نبی پتر دا متھا چم دن صحابیان دے پاسدے دن ود کریم کربلا دا متھا چم دن ود صحابیان دے پاسدے دن ود اکبر دے بابے دا متھا چم دن ود صحابیان دے پاسدے دن ود کائنات دے بادشاہ حسین دا متھا چم دن وچ صحابیان دے پاسدے دن نو نواری نبیان دے سلطان کائنات دے کریم حسین پتر دا متھا چمکے حسین بادشاہ نوسی نے نہ لاکے فرمارن تیرے ہی دم سے دنیا بنی ہے بولو اندر حسین ہے تا پھر کنجوس ہی نہیں بولن ہے میرے واسی چوہے ایک ہاتھ چمہ مولادی کسو ہے عشق دیم عراج ہو سیدی میرے بادشاہ مسکرارن اجے نہیں اجے گھر شروع کیتی بھی میرے بادشاہ مسکرارن اکبر دے باب در رسول زاکر بن گئن پتر دا متھا چمکے فرمارن تیرے ہی دم سے دنیا بنی ہے نیلے فل کی چادر تنی ہے نیلے فل کی چادر تنی ہے ہون جڑی آدن ہمارے لیے اللہ کافی ہے ہون نبی مسکرہ کے پتر دا متھا چونکے فرمارن بقی ہر ایک شے بقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی واہ حسین واہ حسین واہ حسین کل ایمان کل ایک قرآن نہ رہے آئے نایی 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 کچھ طبیعت لگی میں جناب نے بہر دینی پہ کردہ تو اڈیش کے دیکھا کہنے اگر توڑا دل ہووے اے نوکر دی طرفوں اے شیر گفت بشول کرو اے شیر تو انہوں گفت پہ کردہ مومنین دی خدمت اچئے توفاتا شیر پڑھ دا اگزانو تے نواب کربلا اجے نبی حسین بادشاہ نلگلہ پہ کردیں جو کہنا دے امیر حسن بادشاہ دا پہلا قدم مسجد ہی چاہیا ہے ہون بولو ہون بولو اگزانو تے بلا تشویر نواب کربلا حسن بادشاہ دروازج پہلا قدم رکھیا نانا جان میں حسن دا سلام جی میرا امیر بیٹا میں محمد دا سلام حسن میرے قریب ہو نانے دے کولائن انہیں منظر ویکھنے نیازم اللہ اگزانو تے نواب کربلا بے زانو تے کائنات دے امن دا سفیر بچڑا قدردانہ اچھ پہ پڑھ دا قدردانہ اچھ پہ پڑھ دا بے زانو آخر تک زندہ باد ہر چہرے تے نگاہے بے زانو تے کائنات دے امن دا سفیر بچڑا پہلے کریمے کربلا دا نبی زاکر بڑھے انہیں اپنیاں شکلان لے پتر نو نبی نو نوواری چمے آئے ہم شکلے پیغمبر پتر نو نو نوواری امیر حسن دا متھا چمکے بلا تشبیح ادو حسین بادشانو سینے نہ لایا ود امیر حسن نو سینے نہ لاکے نو نوواری امیر پتر دا متھا چمکے نبیان دا سلطان فرمارین تُو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمعہ جلا میرا بات شاہ راضی ہو گئے جتھو جتھو جو رہے ہو میں ہر حد ممنونہ جی اے میرا علمات حد سے منو نہیں پتا کنے کنے سننے من نہیں پتا واللہ با حسین نہیں پتا اگلی سطر کنج کسے سننی لہٰذا میں علماء لے دے حضور پیش پیا کر دا نبی پتر نو پیا دن تُو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمعہ جلائی 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 انج سناٹا چھا گیا مسجد منو منبر دی قسم اجے نبی پتران الگلہ پے کر دیں جو اللہ دے والی علی باچہ دا پہلا قدم مسجد چاہیا ہے پتہ نہیں دو دن ہوگے نکی میں پہ سن دے نیاز مولا کچھ دے کہ جانا چاہنا یا علی اتھوں علی باچہ آوا دیتی یا رسول اللہ آقا مولا نو کردہ سلام نبیان دے سلطان فرمایا جی میرا بھیرا میرا وسیع اللہ دا شیر میں محمد دا سلام علی میرے قریبہ اس وقت نبی حسن باچہ نل گلہ پے کر دیں تاریکیوں میں شمعہ جلائی نو نوری پھیرا دی پہ شانی چمکے علی باچہ دا متھا چمکے ہون نبی فرمایا تو اگر نہ ہوتا ناظر مولا اس قدی مندل پیا پڑھ دا تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی کھالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ آہو بھائی پڑھ دا آہ آہ خطبہ پڑھ دا پڑھ دا پڑھ دا بسم اللہ خطبہ 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 بسم اللہ بیٹر مالک سلامت رکھیں مالک سلامت رکھیں کیو سیاہ کیو حکم منو سوچ تو زیادہ ہوگین میں وقت نو بھی ویکھنے بھائی بھی تشریف لائین پچھے بھی مدہ خان تشریف فرمان بڑی جلدی نال بس خاص خاص خبران جناب کے ان دو اپشن نے میرے کل دووے حکم نے میرے بھائی دے چلو اے حد جوڑ کے اکدی تعمیل کر جانا کر دیا جی خطبہ پڑھا خطبہ پڑھا لگا علمالِ بادشاہ دا اے ایس رات دا خطبہ اٹھ زلحاج سٹھ ہجری کائنات دے بہادر علمالِ بادشاہ دے دووے حد تھا ان نوابِ کربلا دے قدمات غازی شہنشاہ بلا تشبیح ہیں جو حد جوڑ کے حرز کی تھی مولا آقا جی ابباس مولا ساری زندگی کچھ نہیں مانگیا نہ مانگنے منگی داؤ دے کلوے جدی اطاعت شک ہوئے تجڑہ بغیر منگیوں اطا کرے اس بادشاہ نو کائناتی جھوسائے نادم اج ایک محلت منگ دا اے جنا توانو حاج کرن تو روکی ہے بسم اللہ بیٹا اینا نالی گالتے کرن دیو غازی شہنشاہ دا خطبہ پیا پڑ دا اس خطبے تے توانو کرنو رنگ لگ گئے او گلدستہ میں توانو جھولیچ پیش پیا کر دا اجازت ملی گالتی محلت ملی پہلے سنو غازی شہنشاہ خطبہ کتھے دیتے پھر بعد اچ میں خطبہ جناب نے شروع کرنا ایک نعرہ سنو والی یہ نجفتہ میں جناب نے خطبہ سنو سارے بولو ہر زبان چو صدا آوے جی ایہ آئی لی ایہ آئی لی کلم تاریخ نے کلم تاریخ نے کلم تاریخ نے کیسا پرکیف منظر لکھا ہے کلم تاریخ نے کیسا پرکیف منظر لکھا ہے او منظر میں جناب نے وخان دی کوشش کرنے لگا کلم تاریخ نے کیسا پرکیف منظر لکھا ہے کعبہ ممبر بنا کعبہ ممبر بنا مولا غازی نے خطبہ دیا ہے میری طبقہ تو زیادہ سونا بصول کی تاریخ ہونو آخر تک سارے نہیں کچھ بندے ویچو نہیں بول دے کچھ بول دیں عبادت چے تسی سارے شامل ہو چونکہ میری ہر چہرے تے نگائے بسم اللہ بیٹا نیاز مولا خطبہ میں اپنا عشق تواتے حوالے پہ کر دا میرا عشق ہے شیر دویج باند میری زندگی باندے کعبہ دی چھتے کمرے بنی ہا شم تلو ہوئے علمالہ بادشاہ ہون خطبہ پیا شروع کر دا جی غازی شہنچاہ کعبہ دی چھتے کھڑ کے امام حسین بادشاہ دے دشمنہ دے پاسے دے ہادیاں دے لباسے اپنے آقا حسین دے بھرا حسین دے دشمنہ نو دیکھے علمالہ بادشاہ خطبہ دے ابتدا کی تھی اگر ازن لڑنے کمج کو ملے میں چن چن کے مغرور سر کاٹ دوں واہ حسین تیرے بھرا دی جزت و دارین قربان علمالہ بادشاہ دے خطبہ پیا پڑنا جی دا ہر مجلس سے ازاعت پہ رہے جی غازی شہنچاہ دے چہرے تے جلال باب علی دے لہجج حاجیاں دے لباسج حسین بادشاہ دے دشمنہ نو دیکھے فرمارن اگر ازن لڑنے کمج کو ملے میں چن چن کے مغرور سر کاٹ دوں چلا ہوں ذلف کار میں اس طرح میں بیعت کے تائے کے پر کاٹ دوں جڑے سمجھ کے بھولے تو اٹھی عزت نو سلام ایک اشارہ دیں لگا ایک سید آگا بسم اللہ بھائی جان ایک اشارہ دیں لگا پتہ نہیں زندگی تھی کتھے آخری مجلس ہو گئے ایک اشارہ پیش پیا کرنا اس اشارے دے وچ تُسی بادشاہ و مولا دے ازادار ہو سردار ہو تو اٹھی مرضی جی میں اسنو بن جا دے اشارہ دیں لگا پورے خطبے دا نہ چھوڑ اے اشارہ ہم نے گھور کرنا نیاز اے اشارہ اے اشارہ اس کا لے گھور نلوے کیا دے این ایسی اشارہ دا لطف تُسی لے جاؤ نا تم مولا دی قسمیں میرے واسطے آج دی دعا ستن پرستان دی بخشش واسطے کافی ہو سی غازی شہنچہ فرمارن چلا ہوں زلفکار میرے اس طرح میں بیعت کے تائے کے پر کاٹ دوں پر میں پابند ہوں پر میں پابند ہوں پر میں پابند ہوں ورنہ چند لاکھ کی فوج کیا ہے انہوں نے بولے ہو واہ حسین زندہ باد زندہ باد ملتان علی حضرت ممنونہ ممنونہ ہر حد ممنونہ علم ابباس تو اڑے حد تھا نہ محتاج نہ ہو من دے بے کسے کمی نہ برداشت کرے سو غلی بات ہر مجمیچ نام ہے پردہ کوئی آنکھ بھی تے نہیں پردہ لیکن تو آٹی محبت ویخ کے میں شیر پیا پردہ غازی شہنشاہ جدو فرمایا ورنہ چند لاکھ کی فوج ورنہ چند لاکھ کی فوج کیا ہے جدو علماء لے اشارہ کی تا اتنا جلال ہی نہ غازی شہنشاہ دیاں کھانے اور دردے ہوئے ترپے تردیاں یا انہوں آواز دے کے علماء لبادشاہ کعبے دی چھتے باب علی دے لہجے جلال دے نال تردیاں یا انہوں سڑ مار کے فرمارن سنو میں آدم سے پہلے بنایا گیا دعاوں سے مجھ کو منگایا گیا پاڈی نسل دیکھا ہے رہو گے حقلی مولا کرو تل ایمان تل قرآن نہ رہے ہاں جلال دی نال ہاں سوڑ میں بڑی جلدی نال ایک ہوں کے حکم دی تعمیل پیا کرنا ادھے بعد میں ایک شیر ہو دے نال ہی میں مصاحب پڑنا ہے بھائی جان دے حوالے ممبر کر دی طبیعت لگی جناب دی ایک کسیدہ میں تقریباً کوئی دو تین ہفتے پہلے میاں والی عیسیٰ خیل دے علاقے تو شروع کی تا ہے او دا حکم ہے او ایک منفرج جا گلدستہ تو اڈے واستے بڑایا ہے جنج محبت نال سن دے پہو انج چاہنا ہو میں جناب دی جھولی چھپا دیں ادھے چھ میں انہوں لوگوں نے جواب دیتے جیڑے آ دینے زاکری فن نے زاکر ریاضت کر کے نا کسی دے دی پریکٹس کر کے تے فن نل داد لیند ہے میں انہوں نے دستان لگا اتھے فن دی ریاضت دی بات نہیں اتھے کرم دی بات ہے اجازت ہے جی سارے رل کے علی علی کریئے حق علی مولا علی مولا علی علی حق 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 علی مولا علی حق علی مولا علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی مولا علی 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 حق علی مولا علی علی حق علی مولا علی علی حق علی مولا علی علی اجیڑا دن ذاکر ریاست نال داد لیندہ ہے میں پہلی ستر دعوی جواب دین لگا لیا حق علی مولا علی ریاضتوں سے کہا فکر و فن میں جانائے ریاضتوں سے کہا فکر و فن میں جانائے علی کا ذکر کیا تو سخن میں جانائے بجا بجا ہوا پھرتا تھا آفتا بے فلک بجا بجا ہوا پھرتا تھا آفتا بے فلک بجا بجا ہوا پھرتا تھا آفتا بے فلک نجف کا چومک نکلا کرن میں جانائے بسم اللہ بسم اللہ ریاضتوں سے کہا فکر و فن میں جانائے ریاضتوں سے کہا فکر و فن میں جانائے بجا بجا ہوا پھرتا تھا آفتا بے فلک نجف کا چومک نکلا کرن میں جانائے نجف کا چومک نکلا کرن میں جانائے کربلا دے میدان دے پاسے دیکھے نا شاعر کلم چاہے کربلا دی ریت دے پاسے دیکھے تکاغذ کلم چاہ کے نا کربلا دی ریت نو پیاد ہے سوائے خستگیوں خاک اور کیا تھا یہاں خیام گاہ حسینی سے بن میں جانائے خیام گاہ حسینی سے بن میں جانائے ایک ماتمی دنیا تو ٹریہ ماتمی پہلی رات گزران دے بات کبر اچھ پہلی رات کبر چھ گزران دے بات شاعر دے خواب اچھا کے ماتمی پہلی رات دے ہال دے سین ماتمی نے پہلی رات دے حالات سے شاعر نو حیام گاہ حسینی سے بن میں جانائے حیام گاہ حسینی سے بن میں جانائے اکیل پن کی عذیت نے آ لیا تھا مجھے آئے علی لہد میں بدن میں جانا ہائی حق علی مولا علی مولا علی حچک بلو حیدر 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 یقیناً قبولے مولا دے اس تعلی مدہ خان پڑ گئے میرے بعد سونے سونے مولا دے مدہ خان تشریف فرما ہر کسے تو آنو ولا دے جام پہ آئے نے میں تو آنو جاگ جاگ پہ آن لگا کم مزگا میک کی کہ جاگتے میں پہ آئی سکنا تھوڑا سات دےو سولی دےو تے تختہ دار تے جنابِ میسے میں تے مار ابنِ زیاد کو مینے کوڑے مروائے جنابِ میسے میں اسمان دے پاسڑے کے فرمایے یا علی تیری محبت دا لکھتے ہون پہ آنو دے انہیں اکھے علی علی کیوں نے اچھڑ دا تیری میں زبان کپر دے سا ہوں انہیں جنابِ میسے میں تے مار اس نے پاسڑے کے جڑی گل کی تھی حقِ علی مولا علی مولا علی علی حقِ علی مولا علی مولا علی جنابِ میسے میں تے مار عزان دے تے بغیر حقِ علی جو عزان دے تے هن خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دے تے ہن خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دے تے ہیں خدا کے گھر انہیں اکھا تم پیشاکا لی علی کر تیری زبان کا پ دے سا انہیں جنابِ میسے میں تمہا رکھا چاہیا چہہرہ топِ علی بادشا違ی علی ابنِ زیاد کو مینے نے پاسڑے کمیسہ میں تمہا کی اکھا مٹا سکا ہے نہ کوئی مٹا سکے گا اسے رہے گا نام علی ہم زبان دے دے مولا علی مولا علی علی حق علی مولا علی مولا علی علی آہ حسین بادشاہ دی راضی ہوگئے ہیں جنت تو سوڑا ماہ ہوئے ہیں مولا علی 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 حسین بادشاہ دی راضی ہوگئے ہیں دو جی آخری حصہ عدن آلی وین بسم اللہ عدین صلاح سے کہہ رہے ہیں اندے عدب سنن آلے مالک ذکر دی زینت بنائی رکھے ہیں روحانیت ریاکاری تو پاک مجلس انہا دے بزرگان دے محنت اگو انہا دے خلوص خوش آمد میں نہیں کیتی کدے سیدہ علی اکبر دا ماتمیاں ماتمی دا نوکران خوش آمد میرے خونچ نہیں دلوں گل پہ کردہ دعا دعا پہ دیندہ یہ صفحہ زائنجے وسطی روے کیا مکنی انجے تو سواتوارڈیاں نسلان دے ویچے ذکر قائم روے یہ آخری بات پہ کردہ منو نہیں پتا واللہ با حسین ذکر تے میرا ہاتھ تے کوڑے تے لانت اشارہ یہ ہندہ کدروں اشارہ ہوئے خطبہ سنوان چھیاں مہینیاں دے باب الحباشتہ توڑی عقیدتن سلام توڑی مارفتن سلام خطبہ دائک کا چھر پڑھ دا پہا بادشاہ فرماندین ذکر دے وارس جدو فضائل اچ آنسو آون میرے ظہور دے دعا منگی کر اس وقت تیرے میں انتہائی قریب ہونا لوگ خطبہ پیا پڑھ دا چھے مہینے دے باب الحوائج باب حسین دے ہتھاں دے ممبر بنا کے بظاہر نو لکھ کمینے نال خطاب کیتے تو خطبہ جناب نے سنا لگا علی چھیاں مہینے دا بھی علی ہوندھے فضائل پیا پڑھ دا بطری سال دا بھی علی ہوندھے چرنجہ سال دا بھی علی ہوندھے علی دا ایجنال کوئی تعلق نہیں علی علی ہے لوگ میں خطبہ پیا پڑھ دا چھے مہینے دے شہزادے جڑا خطبہ دیتا ہے اسے دن عالمہ ایک وین کرام فضائل پیا پڑھ دا چھے مہینے دے باب الحوائج فوجیش کی آدھے پاس سے دیکھ کے جڑا خطبہ دیتا ہے ایک نعرہ سنا اور جڑا سنا سنا دے پہو ایسا ہی نعرہ تو میں ایسا ہی سنا کہ سیدھا سنا اندھی کوشش کرام سنو سنو شہزادہ فرمارن شہزادہ علی اسکر بات سنو سنو میں حسین کا ہوں گوپ سے جس کی ذات سے یہ جنگ ہے بے اثر ہے سنا کی نوک پہ میرا بیان علی ہوں میں مولادی قسمیں سوئی تو سونی تو بجھو بسم اللہ گران ملکے جی باجہ مات سارے ملکے ملکے حیدری پہلا کافیہ پڑے ہن میں بلا بغیر کسے رکاوٹ دے ٹردہ جانا ہے سنا کی نوک پہ میرا بیان بیان پہلا کافی ہے اگے تبدیل ہو ویدہ اگے رپیٹ ہو ویدہ علی ہوں میں سنا کی نوک پہ ہے میرا بیان تسی بھولے سو اگے علی ہوں میں سنا کی نوک پہ ہے میرا بیان پھر بھولے سو سنا کی نوک پہ ہے میرا بیان علی ہوں میں نولک دپا سڑے کے شہزادہ علی اکبر باتشاہ کریم دھا کریم پتر فرمارن اپنے باپ کی طرح میں بے نیاز ہوں رکیں رکیں ہیں پننن علی بات ادھر جلدی نہ کریا ہے چھے ماہ دا بابل ہوا ہے سارے بھولو حقیہ آئی لی حقیہ آئی لی زندگی آئی لی تو اڈیشک نو سلام آکر تک ہر چمک دے چیرے نو سلام مالک وسطر کے چھے مہینے دھا شہزادہ نولک دپا سڑے کے فرمارن اپنے باپ کی طرح میں بے نیاز ہوں لیکن اس کے ظلم کا پہلا جواز ہوں سنا کنوں پہ ہے میرا بایاں علی ہمہ اگر کافیہ ہاں عقیدتوں کی میں عالی نماز ہوں بس خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہوں ایک راز ہوں قبر سبر کی ہوں آخری عزا علی ہوں میں زندہ باز زندہ باز جنت سوڑا محول تو اڈیاں وسطیاں کھینوں دل پہ کرتا نو نووری چمک بس دے رو ایک سپائیہ گاں بدے آئے بالکل فضائل میں مختصر پہ کر ایک سپائیہ گاں بدے آئے انہیں کہہ شہزادے تو اڈے نانے دا دے دے موجزات ہیں کیا تو اڈا بھی کوئی موجزہ ہے انہیں شہزادے دا موجزہ ویکھنا شہزادہ علیہ السگر شہزادہ علیہ السگر بادشاہ مسکرائیں فوج اشکیانو اپنے موجزات دسن کیا فرماریں جب زنان مصر نے دی توہمتیں لگا یوسف نبی کبھی تو میں ہی تھا گوا پتہ نہیں کنے کینے کنے کھال سن سڑھی ہے یہ ناہیں نداد دے دی بھی لائیت نہیں پچھ دی میں پہتر دی بھی پڑھتا کنے ایمان کنے قرآن نہ رہے ہر ازاد آردہ چیرہ آل محمد عشق دی وجہ چمک دا پی آئے چی مہینے دا چھزادہ نولک دے پاسڑے کے اپنے موجزات پہ دسنے ہیں جب زنان مصر توہمتیں لگا یوسف نبی کبھی تو میں ہی تھا گوا اگے موجزہ سنو چھزادے جڑا دسنے ہیں یوسف نبی کبھی تو میں ہی تھا گوا مادر عیسیٰ پہ جو الزام تھا لگا چاہے عیسیٰ جھولی میں بھی میں تھا بولتا واہ حسین واہ حسین تیرے پتر دی جتو دارین قربان ایپل سبیلی طرح حالی 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 ایک شیر اور پڑھ دا پہا یہ شیر میں چم دن پہلے لکھا ہے جڑا ہون سنان لگا جنگا ہونے سنہ کی نوک پہ ہے میرا بیان علی ہوں میں سنہ کی نوک پہ ہے میرا بیان زندہ باتی کربلا میں ہو سبر کی آخری آزان علی ہوں میں ہن میں تیجہ کافیہ پہ پڑھنا شہدادہ فرمارل جب زنان مصر نے دی تو مت لگا یوسف نبی کبھی تو میں ہی تھا جوا جب زنان مصر نے دی تو مت لگا یوسف نبی کبھی تو میں ہی تھا گوا مادر عیسیٰ پہ جو الزام تھا لگا جائے عیسیٰ جھولی میں بھی میتہ بولتا میتہ بولتا والی کربل پہ جو اترا ہے وہ قرآن علی ہوں میں کیا کہنے ای profess لگا یا ایلی بطور بسم اللہ کرن اصغر نے مسکرا کر ہرمل سے کہہ دیا ارے ظالم تو چھپ رہا ہے آجا خورات پر جرد نہیں ہے تجھ میں دیت کا نام لے میں وقت کا علی ہوں مجھ سے تو بات کر میں شہدہ دے دے جھولے کلو پنکے توڑی خیرات توڑی امانت توڑی حوالے پہ کردن جنگا ہوں دیا ہتھیارہ نال بولو بزرگ بیٹھے اچھی تھی داڑی جنگا ہوں دیا نہ ہتھیارہ نال میں پہلے جملے شہدہ دا علی اسگردہ ہتھیار دستان لگا نہ تیر نہ نیزہ نہ بھالے نہ برچی آو دستان شہدہ دا علی اسگرد چھیاں مہینے دا بابل ہوائی لڑے آئے تکیڑی شہ نہ لڑے پہلی ستر دویچ میں ہتھیار پہ دستان مسکرا کے دہشت میں وہ کام کر گیا ہرملہ کی زندگی حرام کر گیا یہ راج کچھ پننے نہ ہے جھولی پھیلا بمی بڑے عقیدے آلے لوگ عشق دیمے راج تھے تو آڑیا نسلان دیکھا ہے رووے یہ تم نظر پہ آمد ہے بابا جو آپ نے بھی نعرہ ہی لگا یقیناً جمبست کلوندل علی 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 سہرہ کا جوہر علی علی حسنین کا بابا علی علی اوزر کا بولا علی علی اوزر کا بولا علی علی قبر کا بولا علی علی جبریل کٹی کر علی علی یہ آپ نے داکرین سے بھی کہنا کہ یہ بھی نعرہ لگا یہ لگائیں گے بے شاک جبریل کٹی کر علی علی جنجو کا بیٹر علی علی جنجو کا بیٹر علی علی خبر کو فعل علی علی حمد کا مولا علی علی یا 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 ایکو شیر اللہ بسم اللہ مسکرہ کے دشت میں وہ کام کر گیا اور ملاکی زندگی حرام کر گیا اے حج اور کے توڑی محبتی ایک بات اور پہ پڑھ دا چونکہ تسی فضائل توڑیاں اکھی دہ وضو ہوگے ایک شیر پہ پڑھ دا اے فطرت دستور زمانے اولاد چنگے محاج توڑا پساوے ماں پیو توڑا گھن دیئے فضائلہ شیر پہ پڑھ دا گو تسی کس رنگ اچھ خیرات پاندے ہو تسی سونی پا رہے ہو شہزاد نتیر لگا فضائلہ شیر پہ پڑھ دا توڑا ہے اس کے اے توڑا ہے اس کے شہزاد نتیر لگا چنگے محاج توہ پساو کے شہزاد ڈٹھے کنات دے لڑنا لما گئیے اکھی بندوں دیا پیان مان محاطیبوں کے شہزاد دعا گھنن واسطے پیادے گوتِ علی سے دیکھ لو بھرا ہوں میں ہر ملا کے تیر سے نہیں دھرا ہوں میں تیروں مارانے جڑا جنگا چھ گھوڑیاں نو مارا ہوئے سیادہ دے میڈا بچڑا تیر وزنیے تیرہ بدن نازوں کے بلا تشویش شہزاد دے گالے تیرے خیمے دے لڑ تو پاسے دیتھے مات دید پہ یہ اکھی بندوں دیا پیان نازوں پھول دیا اکھی بندوں دیا پیان مان محاطیبوں کے پیادے گوتِ علی سے دیکھ لو بھرا ہوں میں ہر ملا کے تیر سے نہیں دھرا ہوں میں کھا کے تیر خلق میں پھر بھی کھڑا ہوں میں اب بتاؤ ماں مجھے کیسے لڑا ہوں میں جڑیا دی لالاوے آمال اور یہاں جے بھی یہ تھا ہی کوئی ایک وینڈ پہ بسم اللہ ہاتھ نہ جوڑوں میں ہاتھ نہ جوڑوں میں نوکران رون دیا کھینالو کم پہ کر دیو مات دا اکھی بندوں دیا پیان کھینالو 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 کہی بابا جی ایک وینڈ پہ کر دا پتہ نہیں کتھے بسم اللہ میں پھر پڑ دا شہدادہ رون لائے ماں دے پاسڑے کے رو کے پیادے قوت علی سے دیکھلا بھرا ہوں میں ہر ملا کے تیر سے نہیں دھرا ہوں میں کھا کے تیر خلق میں پھر بھی کھڑا ہوں میں اب بتاؤ ماں مجھے کیسے لڑاؤ میں یہ ہاتھ جوڑ کے ایک وینڈ پہ کر دا تو اڈیا کھیندے وزو بازتے پہنڈ کھولے اجازت ہے ایک وینڈ سنا دے ماں میرے مولا پتر نوچایا ہتھا تھے میں درسن لگا ہوں بسم اللہ رنیے بھرا دا جھولا لا کے آدھیے تیڑے تیلوریاں دے موسمائے کیوں گملا کیا ہے میڈی پاک دا دی دے چمندہ ناز کھول ایک وینڈ ایک وینڈ شروع تو ایک بات چھون دو نیازے مولا میرے مولا خیمے آئے ان پتر نو ہتھا تھے چاہے میں درسن لگا آخری واری ماں پتر تیار کر کے امام حسین دے ہتھا تھے دھتا کی میں ماں ڈٹھا کی میں چھیاں مہینے دا سپاہی تیار کر کے میری سیند نواب کربلا دے بلا تشبیح ہتھا تھے دھتا امام حسین پتر نو لے کے میدان الاجے پہلا قدم چاہے امامن نا امامن پچھا ڈٹھا ہے مائے سید موڑ کے پیادے اسگر دی امامن آخری وار پتر دا مو تے بے کھلے اوپر دے چاہیاں ماماں بہنہ دیاں فضائل میں پڑے ہنہاں دے حصے دا وین میں کرن لگاں تو آڑے حصے دے آخری واری ماں پتر دا مو ڈٹھا کے بے اجازتِ بابا سنونا اینج بلا تشبیح امام حسین دے ہتھاں دے پتر چہرے تے کپڑا امام فرمایا رباب پتر دا مو ڈٹھا کے بے انہیں سین پتر دا آخری واری مو ڈٹھا کے بے جڑے مکانی آئے اسے دا دے اینج مانے ویکھے آس گرنوں شبیر دی جھولی پا کے جنہ دی ہائے نکلیے تو آڑا حق بند دائیں منو پچھو کی میں ڈٹھا اینج مانے ویکھے آس گرنوں شبیر دی جھولی پا کے جمیں مئیت ویکھی جان دیئے چہرے تو کفن ہٹا کے اگلی گا لوکھیے میرے جگر تے کھنجر پیا چل دائے جڑا نہیں رننا اللہ تنو ہنجوان دی خرات دے اینج مانے ویکھے آس گرنوں شبیر دی جھولی پا کے جمیں مئیت ویکھی جان دیئے چہرے تو کفن ہٹا کے اجازت دیو جڑے ماتمی ہو اگر ایک گالو سنوان اینالمادی قسم اگلی گالو کھی ہے رووے کوئی نہ رووے منو نہیں پتا اگلی گال میرے واسطے ہو کھی ہے شہزادہ نتیر لگا ساری بات چھوڑ کی ایک وینڈ پہ کردھا اے دستور زمان ہے پیو پتران دیاں کبران نہیں بنا دے پیو بنا دے عزیر رشتہ دار جنادہ بھی نہیں اکثر جان بن دے دے جوان پتر دی لاش ہو تو جندہ ہوئے چھے مہینے دا میرے مولا پتر نچا کے آئے ان کربلا دی گرم رید دے ویچ مولا پتر دی کبر دی جا گولنی شروع کی تھی اتے کربلا دا تپدا سورج تھلے پتر دی لاش رکھ کے مولا پتر دی کبر دی جا گولنی شروع کی تھی وسدے سورج دی گرمی توں امیر بان کے نہیں میں سیدہ ماتمی تیرا نوکر بان کے پیو پڑھنا غریب بان کے دوک سونا کبر دے بابے دا وسدے سورج دی گرمی توں اسگر دی لاش بچانی سی کربلا دیاں تپ دیاں ریتا ویچ پیو پتر دی کبر بڑھانی سی شاٹھنڈیاں تھا وہاں ہائے لبدریاں رخزار زمین تلا کے آنکھو نہ ہائے حسین بسم اللہ شاٹھنڈیاں تھا وہاں ہائے لبدریاں رخزار زمین تلا کے ایک وینڈ سنو ایک وینڈ سنو تو آٹی محبت اچھ پڑھتا میری بس ہو گئی شاٹھنڈیاں تھا وہاں ہائے لبدریاں رخزار زمین تلا کے عجر و قمن اللہ پڑھ دیاں میرے مولا پتر نوچا کے آئین پندرہ قدم دور بشم اللہ بلا تشبیح اکبر دے بابے دے ہتھان تے چھ مہینے دا کٹھایا پتر پندرہ قدم دور علماء لے دی لاش نظر آئیے ان بھرا دے لاش تے پاسڑے کے مظلوم میں کربلا کی تا کیا آئے میں امام حسین بادشاہ دی زبانی علماء لے دی غربت سنان لگا پندرہ قدم دور علماء لے دی لاش اتھے پتر مولا چاہے ہوئے سامنے ڈٹھے بھرا دی لاش ہن اکبر دے بابے کی تا کیا آئے شبیر بھرا دی غربت دے آخر دکھو ایکھنا شبیر بھرا دی غربت دے احساس نو دل وچ رکھے آئے دریہ تن تر دیا اصغر نو انہیں نال عباد کجی آئے ہویا کی غازی دے کولوں آئے لنگے آئے اصغر دی لاش چھپا سارے شامل ہوگو سارے ہوگو مطا پر دے چاہیے آئے لی اسگر دی پا کمہ تو آڑے کلو پتر دی موگان جھل دی ہوئے ایک وین پیا کر دا ایک جا ڈیڑھ منٹ دا بس ملا ایک وین پیا کر دا ایک جا ڈیڑھ منٹ زیادہ پڑ گیا اپنی ٹائم تو زیادہ پڑ گیا اے امام حسین بادشاہ کے چپ کر کے بہ گئے جڑا مددگار نظر نہیں آیا تلوار نوا دے میں غریب ہاں میں نو پتر دی کبر بنا دے تلوار دی نوک چواوا جائے اکبر دا بابا میں تیرے دشمنہ مارنائیاں اللہ دنائیں میرے کلو پتران دیاں کبرانہ بنوا امام بن کے حکم دیتا ساری بات چھڑیں دا پیا دی امام بن کے حکم دیتا ظلفکار شہدادے دی کبر کھو دی جڑو کبر کھٹ گئی نا شہدادے دی پھر مظلومِ کربلا کیتا کیا ایک منظر پیا پڑ دا جڑو کبرِ اصغر کھو دلائی جڑو کبرِ اصغر کھو دلائی میت نو رکھیا سیدنے دعا مانگا میں نہیں بھالا ہوا دعا مانگ سو میرے واسطے جڑو کبرِ اصغر کھو دلائی میت نو رکھیا سیدنے او دے جسم ترے تنو پاندے اوی حویرے کی سوچیا سیدنے شاہ پتر نو رو رو ہائے چمدر یا چہرے دیرے تحچاک ساوی موترم یہ اعلان ہے سماعت فرمالے یکم محرم الحرام امام بارگاہ حسین آباد